نے مسلمانی تھے کا مسلمانی کیا تو کیا سب کے دوسرے دودھ کے دولے سویس تھے اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے خیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پکبہ موڈی کو ہی سویس تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو جاکہ جو نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے پو میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے میں کہوں گا نہیں تم نے اگر تھپر مارا تو تھپلت سے مارا دوسرا مار مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجاب پکر لوں گا دبا کے یاد رکھو ہم ان ماہوں کو کہنا چاہرے کہ ہم اپنے پچوں کو نہیں کونے دیں گے انشاءالتا ہوتا گا سن لو میرے دوست بناو مرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو بتاؤ گولی جلانے والا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور ناجوان ساتھیوں آپ تمام جانتے ہیں کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ وتعالی یا چند مہینے کے بعد پورے مہراشتہ میں بلدیا کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ملیس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پورے مہراشتہ کے ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بلدیا کے انتخابات ہوں گے اور عوام کے درمیان میں جا کر ہم اپنی بات کو اور ملیس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں انشاءاللہ وتعالی لاتور میں ادگیر میں اور زل لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیا کے الیکشن ہوں گے وہاں پر ملیس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور اور انتخابات میں حصہ لیں گے میاد سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے یہ ایک تل خقیقت ہے آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منفقت کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کو ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو خربان کیا اگر ان کی خربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکلرزم کے نام پر کسی کو اوٹ دینا ہے یا کسی کو اوٹ نہیں دینا ہے تو یاد رکھئے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پاکیوں کو یاد اور نظر آئیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی آپ سیاسی خوت بنو سیاسی طاقت حاصل کریے متحدہ دور پر اپنے اوٹ کا استعمال مندلیس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتی ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ پھر پچھتر سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگ جھوٹے ہیں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگنات مشرا کمیشن کی ریپورٹ کیا کہی تھی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہارا شترہ کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہی تھی ہے مہارا شترہ کے مسلمانوں کے بارے میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر آپ اپنے اوٹ سے اپنی پاٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے یہ لڑائی جو آج منلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے یہ لڑائی جو امتیاز جلیل ڈاکٹر غفار خادری لادور کے صدر محمد علی سید مہین شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے کہ جو مسائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں انتقالیف کو نہ دیکھ سکے یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس زد و جہت میں ہمارا ساتھ دیجئے آپ یقیناً یہاں پر آئے میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ ہزاروں کی تعداد نہیں آئے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمعہ اس کو اپنے اوٹ میں تبدیل کر دیکھا تب ایک انقلاب پر پا ہوگا اور وہی انقلاب کو ہم کر آپ کو پر پا کرنا ہے اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ کچھ کر سکتے تو اپنے اوٹوں سے اپنے کبھی ہوگا میری اس بات کو یاد رکھ لو آپ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں میں اتر پردیش میں دیر سوٹ تخریر کیا ہر تخریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں تم بی جی پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤگے تم اکیلش کو اوٹ دوگے تو تمہارا اوٹ زائے ہو جائے گا آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ او اے سی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہا ہے آپ اپنے اوٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ایک بچہ بدائیون کا اس کو پولیس پکڑتی ہے الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گاہے یا کسی بھینس کو کٹا اور گوشت کے الزام میں سمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڑ کو اندر دال دیا جاتا ہے آپ بچائیے کیا کوئی سماجوادی کا نیکہ بولا کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے سب خاموش بیٹھے ہیں ہم بیان دیتے ہیں میڈیا میں بولتے ہیں مندلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مندلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ صدی اللہ علیہ وسی صاحب جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ سبر کھوٹ کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے اپنے گھر کو چلاتا ہے اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو کانپور میں گوڑا ہوئی میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے پی جے پی کے اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موڈیا اتر چکا ہے تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھائے جا رہا ہے یہ مسلمان فتر پھیکا مسلمان فتر پھیکا ارے جب فتر پھیکتا ہے تو دو طرف سے فتر پھیکے جاتے ہیں ایک طرف سے فتر نہیں پھیکا جاتا دو طرف سے فتر پھیکے جاتے ہیں اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو فتر پھیکتا اس کو اٹھاوا مگر یہاں پر نہیں نہیں یہی لوگ کیے یہی کیے یہی فتر پھیکے پیٹرول بم بنائے ووٹس اپ گروپ بنائیں یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے اس کہانی کو بدلو تم چالیس سال سے تم چالیس سال سے صرف یہی کہانی نے مسلمانی بھیکا مسلمانی کیا تو کیا سب کیا دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھا تھا اتھر پردیش میں سماج وادی کے نیتاؤں کے ان کے لیڈر کے موں میں دہی جم چکی ہے زبان نہیں کھولتے مدیہ پردیش میں سندوہ کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹیس دیئے کوئی آواز نہیں اٹھا تھا سندوہ کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مندلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے اللہ کا فضل و کرم ہم نے کوشش کی جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے ہم نے ان کو کچھ معلی امداد کرنے کا انتظام کروایا آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی سب لوگ آ کر بولیں گے وہ ایسی بھڑکا وائشن دیتا ہوئے وہ ایسی جذباتی تخریر کرتا ہے رہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے مجھے بتاؤ تم صرف سچائی کو خبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے موں میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لئے کھڑا ہو جائے تم میری میرے دسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہو اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو انصاف کو بیان کروں مگر سن لو گولی مارنے والو سن لو میرے دشمن میں مرنے کے لئے تیار ہوں کیا تم مرنے کے لئے تیار ہو بتاؤ گولی چلانے والو مجھ کو مارنے والو یاد رکھو تم کو بھی مرنا آئے مجھے بھی مرنا آئے ایک دن میں موت سے نہیں ڈرتا میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے جب حشر کا میدان کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا جو آیا وہ جائے گا جو دنیا میں آیا وہ جائے گا مگر کون جائے گا سب کو جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی محلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سام میں لانے کا کام کرنا ہے ہم کو باطل کو سکت دینا ہم کو کامیاب کرنا ہے ہم کو مظلموں سے انصاف کرنا ہے ظالم کے ظلم کو روک رہے میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے یاد رکھو میری اس بات کو ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے اگر کوئی کہتا کہ ظلم کو سہو میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپل مارے تو دوسرا گال پیش کر دو میں کہوں گا نہیں تم نے اگر تھپل مارا تو غفلت سے مارا دوسرا مار مارنے کے لئے ہاتھ اٹھاؤ گئے تو پنجا پکر لوں گا دبا کے یاد رکھو وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے وہ دن ختم ہو گئے اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے اب ڈرانے والے جات رات رکھو تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا ہوں اور رہوں گا انشاء اللہ تعالی لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو مثال دے رہا ہوں ڈلی میں ڈلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے وہ بچے کا نام مرہوم کا نام فیصل یا فضل تھا تین بچے زمین پر لیٹے ہوئے دلی کے پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے اور حضرت پولیس دلی کے کہتی ہے کہ پڑھو جنگن من پڑھو موت خریب ہے اس مسلمان بچے کی وہ جنگن من پڑھ رہا ہے اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے اب ہم ظلم نہیں سہیں گے اس لیے کہ بھارت کا سمی دان جس کو بابا صاحب امبیت کر نے بنایا اس بابا صاحب امبیت کر نے فنڈیمنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناغرق کی زندگی رائٹ ٹو لائف ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے میری زندگی آپ کی زندگی سب کی زندگی چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو اس کی زندگی ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے آپ میرا فنڈیمنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ لڑائی آپ اور یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ ہم نا صرف لاتور میں نا صرف مہراش رام بلکہ پورے بھارت میں ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کے ہماری لوگ بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان امپی نہیں ہے ہے ضرور مگر جب امتیاز جلیل رسول الدین ویسی کی تخریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب آ کب بولوگے کیا ٹائم پہ شروع ہوگا اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو اسی ساتھ ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی اسی لئے ہم بیٹھ کر آپ کی تخریر کو سنتے ہیں میرے عزیز دوست اور بزرگو ہم میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لئے آیا میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتہ بننا ہے آپ کو خیادت بننا ہے آپ کو خیادت کرنا ہے اور خیادت کسی گھر کا یا قاندان کا حصہ نہیں رہے گا اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا یا کسی قاندان کا چشم چراغ تو ضروری نہیں ہے کہ وہی خیادت کرے خیادت وہ کرے جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شہدہ خیادت وہ کرے جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا خیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا وہ خائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کیا آپ مہارشتہ کے لیڈر بننے تیار ہیں کیا تم خائد بننے تیار ہو جو کوئی لیڈر بننا چاہتے ہاتھ اٹھاؤ پورا بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک دین ویس ہی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لئے جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے جو صرف ڈلیتوں کی بات نہ کرے جو صرف آدی واسیوں کی بات نہ کرے بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے جس کو پیسا جا رہا ہے آپ اسی وقت کریں گے جب آپ خائد بنیں گے اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہے نا راشتہ وادی میں بھی تو ہمارے ہے نا شیو سینا میں بھی ہے نا ہے نا سے رہنا بڑا پڑھتا ہے پڑے ہوئے ہیں ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں مگر جب تم مندلس میں آ کر نی لیڈر بنو گے نی نی بنو گے تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا تم اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا آپ کو نیتا بنانا آپ کو ان لوگوں کے سام میں لا کر کھڑا کر دینا تب ہی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اقتیار بھی حاصل ہے جمہوریت ہے مگر کیا آپ بتائیے مندلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مندلس فرقہ پرست ہے مندلس فرقہ پرست ہے ارے بتاؤ اگر مندلس فرقہ پرست ہوتی تو اور انگاباد میں کس سال کے شروع سینہ کے امپی کو اور انگاباد کی عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے اکیس سال کے شروع سینہ کیمپی کو کیا کانگریس نے ہرایا کیا راشت وادی نے ہرایا اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لا تور کی جنتا تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم مصطابوں کو پورا کریں گے مل کر مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے یہاں کیا ہوتا یہ سب ایک ملے ہوئے نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملانا کبھی ملے گا انشاءاللہ ہوگا میرا کوئی مفاد نہیں ہے میرا ایک ہی مقصد ہے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی خوت بن جائے مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے تب آپ دیکھیں گے شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت بننا ہے بھارت کے مسلمانوں کو نیتہ بننا ہے بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر خائد بننا ہے بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے لوگ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں اس یہ شخص کہتا تھا ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئیں میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں آپ ممد علی کا ساتھ دو مندلس کا ساتھ دو اور آنے والے بلدیا کے انتخابات میں اپنے اوٹ سے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے مگر آپ بتائیے جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہاراسترہ میں ایک اور انخلاف نہیں برپا کر سکتے برابر کر سکتے ہیں لوگ بہت سی باتیں کریں گے بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں ارے ایسا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا ہے جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکلرزم ہے کہاں کا سیکلرزم بتاؤ جو سمیدان میں سیکلرزم میں اس کو مانتا ہوں جو سیاسی سیکلرزم میں میں اس پر تھوکتا ہوں یہ سیاسی سیکلرزم کیا ہے سنو آپ مدیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے جین برادری کے ضعیف ادمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے حضمن نے شوہر نے خوب پیٹا تھپڑ مارا ویڈیو نکالا اور کیا کہہ رہا تھا بول کیا تو مسلمان ہے چار تھپڑ مارتا بول کیا تو مسلمان ہے وہ بچارہ ضعی بودا بول نہیں نہیں تو مسلمان ہے اتنا مارا کہ وہ مر گیا اب آپ بولو سیکلرزم ہے یہ سیکلرزم ہے مدیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے بی جے پی کی سرکار نے کہا پتر پھیٹا ہے دکان کو توڑ دیے یہ سیکلرزم ہے آپ بتائیے کون سا سیکلرزم ہے یہ میرے دلیلوں کا جواب دو جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جو مسلمانوں کی سیاسی خوت بننے کی راہوں پر کانٹے دالتے بتاؤ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے کون کر رہا یہ میرے عزیز دوستو اور مزرگوں آپ کو فیصلہ لینا ہے آپ ایک اچھا فیصلہ لے لیجئے حالات تبدیل ہو جائیں گے اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ابھی امتیاد جلیل نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے اور دو ہزار چودہ سے بی جے پی نے نرندر موڈی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں میں بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کیے کبھی اقلاق کو کبھی پیلو کو کبھی رگبر کو کبھی حافظ جنید کو کبھی گوش کے نام پر اب ہجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہماری بچی ہجاب پینتی ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے حلال گوش ہم اور سب لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں حلال گوش کیوں ہونا چاہیے منڈیوں پر گوش تل کر غریب زندگی گزارتا ہے چاہہ ہندو اور مسلمان آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاقی کرتے ہیں کون کرتا ہے بی جے پی کے نیشنل سپورٹس پرسن کرتے ہیں جب انہوں نے اناب شناب پکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواش کی مندلس اتحاد المسلمین نے ہیدراباد میں کمپلین کی مہراشرہ میں سید مہین سے کہا کرو کمپلین کمپلین ہوئی افیار ہوا بیونڈی میں جلسہ ہوا میں نے اس کو اس بارے میں کہا پرس کانفرنس میں میں نے کہا میڈیا کے درمیان میں کڑے ہو کر کہا کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں سوچ آؤ کیا راشتہ وادی کانگریس نے کہا کچھ نہیں کہا اس مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا اوٹ نہیں ملے گا یہ ایک سکل اعظم ہے اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لئے مسلمان سے پوچھو چاہے بودہ ہو ضعیف ہو بچہ ہو اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لئے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم وہ کہے گا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ علیہ سلم جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے جب اللہ صاحب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو آقاف ہم کو آب کوسر سے جام پلائیں گے جب ہمارا صاحب کتاب ہوگا گرمی ہوگی سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ہے آج اس آخہ کی شان میں نناب شراب بکا گیا کوئی کچھ نہیں بولے گا ارے بول دیتے کچھ کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنخیط کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا میرے بھائی سوال گرم نرم تھنڈا کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب آخہ کے اوپر بات آجاتی ہے جب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی شان میں انار شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسہمانی کہا مر جائے گی پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے وہ لگا تو نے میری ماں کو کہا اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں اور آج یہ لوگ رسول الرحمت صلی اللہ علیہ کی شان میں انار شناب بکتے ہیں مسلمان یاد رکھو میری اس بات کو اللہ خران میں فرماتا علماء بیٹھئے اللہ خران میں فرمارائے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے عمال حب کر لیے جائیں گے تمہارے عمال قتم کر دیے جائیں گے اللہ خران میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آواز وں کو رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو جب یہ خران کی آیات نازل ہوئی تو حضرت خیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی اونچا بولتے تھے وہ تین دن تک نظر نہیں آئے اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہا اے قیس تو کہا گئے رسول اللہ جب سے خران کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا اس لئے میں نہیں آرہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لئے نہیں ہے میرے صحابی کے لئے انہیں بلا ان کو اور ان کو خوش خبری دو وہ جنت میں جائیں گے آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے یہ غلامی کا تقاضہ ہے امام مالک ہے مدینہ کی مسجد نباوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے کہ امام مالک گیا اٹھو کیا ہوا امام مالک بات میں بولتے کہ مجھے کسی بچوں نے دس رہا تھا تو ان کے شاگرد نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے بولے حدیث بیان کر رہا تھا آقا کی حدیث بیان کر رہ تھا عدب کا تقاضہ تھا کہ حدیث بیان کر اٹھو نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عدب ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بیان اس لئے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے سیاسی تخریر تو ایسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں انعاف سناب بکا گیا کی دو ہزار حدیثوں کو روایت کیا دو تھاؤزن کیا تم کا معلوم حضرت عائشہ کی کا نکاح آخا سے اللہ کے حکم پر ہوا دنیا والو سنو ہماری امت کی ماں کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائی نے کر گئی تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری امت کی ماں دو ہزار حدیث کی روایت ہماری امت کی ماں میڈیسن جانتی تھی دوائے بنانا جانتی تھی عالم تھی قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی مفسر تھی آج ان کی شان میں اناب سناب بکا جاتا ہے ان کی شان میں تو نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حدیث بھی ہے اگر کوئی اپنی بیوی سے شادی کرا ہوا ہے یا شادی ہو چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حدیث کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے بتایا کہ بیوی آئیشہ سے کتنا محبت کرتے تھے بیوی آئیشہ پانی پی رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ پانی کے پیالے کو لے کر پوچھتے کہ آئیشہ تم نے کس جگہ سے پانی کا پیالہ پیا پھر رسول اللہ اس جگہ سے پانی پیتے تھے پھر اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنے انگلی مبارک کو رکھ کر کھانا کھاتے ہمارے امت کی ماں کے بارے مانا اب سناب بکا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا سر مبارک ہماری امت کی ماں کے سینے مبارک میں رکھے ہوئے تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری امت کی ماں بی بی آئشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں آئشہ کہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو بی بی آئشہ نے پوچھا کیسے جانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ جب تم خسم کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ 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 کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ خوش ہیں جب تم رب ابراہیم کی خسم کہتی ہو تو تم تھوڑا ناراض نوجوانوں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو لوگ آج کے زمانے بولتے ارے زیادہ غلامی کر رہا رہے تو جو رو کی یاد رکھو بیوی سے محبت کرنا بیوی کا خیال رکھنا یہ سب ہم دیکھ رہے نا حدیث میں آرہا ہے کہ تم جانتے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیوی آئیشہ کی ریس ہوئی ریس ریس ہو رہی ہے اور یہ پاگل انہ آپ سناب بکتے ہیں اور اگر تم بیوی آئیشہ کی زندگی کو پڑھ لوگے تو تم کلمہ پڑھ لوگے اور بولوگے شدو اللہ الہ اللہ وشدو انہم محمد رسول اللہ دیخ اکبر کھڑے رہتے اور بولتے کیسا تم نے کہا رسول اللہ جب وہ چلے جاتے تو آخا فرماتے دیکھے میں نے تم کو کیسے بچایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بہت سی باتیں بہت سی باتیں مگر یہ ظالم لوگ بیوی آئیشہ ہماری امت کی ماں کے بارے میں بیوی آئیشہ سب سے ذہین تھی سب سے ذہین صحابہ آ کر دین کے مسئلے پوچھتے تھے بیوی آئیشہ کے پاس میرے عزیز دوستو اور بزرگو نوجوان اپنی بیویوں سے محبت کرو اپنی بیویوں سے محبت کرو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اسلام کے دائرے محبت کرو عدب اور اخلاق کو ملوز رکھو پڑھو دین پڑھو مسلمان دین پڑھو کوئی اگر وہ لگا رہے بولا ایسا اس نے تو آپ جب دین پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو بی جے پی کے لیڈر نے بکواز بکی ٹی وی چینل ٹائم سناؤ پر ہم نے آواز اٹھائی مگر دس دن کے بعد چھپن انچ کا سینہ رکھنے والے دیش کے پدان منتری دس دن کے بعد بولے اس کو ہٹا دو اس کو سسپن کرو اگر آج میں نریندر موڈی کے بارے میں انپارلیمنٹری لینگویج کو استعمال کرو تو کل صبح سے بیجی پی والے ویسی کو پکڑو ویسی کو پکڑو ویسی کو پکڑو آپ بتائیے دس دن کے بعد موڈی کو خیال آیا ہم بکار رہے بول رہے مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے متروں اور کب حرکت میں آتے حرکت میں کب آتے جب خطر میں کچھ ہوتا ہے سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے عرب عمارات میں کچھ ہوتا ہے بہرین میں کچھ ہوتا ہے جب پدھان منتری بولتے گر گر بڑ ہو گئی رہے باب اب تو میں چائے بھی نہیں پلا سکتا ان کو تب پدھان منتری کو خیال آتا ہے موڈی کو بہت بری طرح آپ کو معلوم کہ ساگ پچاس فیصد آئل وہاں سے آتا چالیس فیصد گیس خطر سے آتی مطلق کون لوگ اور آپ کو آپ کو معلوم کہ بھارت کا پچپن فیصد فاران ریمیٹنز یہاں سے آتا یہاں سے آتا آگ ملین لوگ یعنی سی لاک لوگ بھارت کے وہاں کام کر رہے ہیں دیش کے پدھان منتری کبھی سوچو آپ اگر ان کو کچھ ہو جائے گا وہاں کے ملک میں وہاں پر ان کی جان اور مال کو خطرہ پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا دیش کے پدھان منتری میرے عزیز دوستو اور بزرگو دیش کے پدھان منتری کو بھارت کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں پسند آتی ان کو بھارت کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں دکھائی دیتی ان کو پیلو اور اخلاق کی موت نظر نہیں آتی وسیم شیخ کی دکان کی پربادی نظر نہیں آتی موڈی کو نرندر موڈی کو ڈلی میں غریبوں کی دکانوں کو کون نظر نہیں آتا بھارت کے بدان منتری کو ان کی پارٹی کے سپوکس پرسن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نام سنا بکتی ہیں وہ موڈی کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا بیس کو مسلمانوں کی تکلیف اگر موڈی نہیں سمجھیں گے تو کس کی سمجھیں گے تنرین در موڈی کو سمجھ میں آیا سعودی رب میں کیا ہوگا یو ای میں کیا ہوگا ترکی میں کیا ہوگا بہرین میں کیا ہوگا امان میں کیا ہوگا یہاں کی ان کو تکلیف نظر آئی افسوس بھارت کے وزیر عاظم آپ تو بار بار بھارت بھارت کی محبت کے دعوے کرتے مگر بھارت کی سرزمین پر بستے والے غیور مسلمانوں کی تکلیف آپ کو سمجھ میں نہیں آئی میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا بھارت کے وزیر عاظم ہیں آپ آپ سب کے وزیر عاظم ہیں میرے بھی ہیں کتنی پوری دنیا میں بھارت کی بدنام کی ہو رہی ہے اور کوئی سیکولر پاٹی کچھ نہیں بولتی ہے سب کے مو بھن مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یقینا ہم مقابلہ کریں گے شوف سے نہ سے کانگریز سے راشتو وادی سے ہم اپنا حق سیاسی حق حاصل کریں گے آپ میڈیا نے پوچھا راجی سبا کے الیکشن میں کیا ہوگا آپ کے دو ایمیلے ہیں مفتی اسماعیل اور فاروق شاہ تو میں نے کہا جس کے پیٹ مدرد ہیں انہیں اجوان کھانا مگر یہ لوگ بولیں گے نہیں نہیں تم آنا ہمارے پاس دو راستے تم بات کرو بات کریں گے نہیں کرتے گھر میں بیٹھیں گے مہارا ہم سے یہ زمانہ چلے گیا ہمارے کا نہیں آنا کوئی آئے گا نہیں تمہارے پاس یہ مقابلہ کر رہے بیجے پی سے ہمارا گھر برباد ہو گیا بیجے پی سے مقابلہ کرتے کرتے ہمارے بچے جیلوں میں چلے گئے بیجے پی سے مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے گھروں کو دکانوں کو توڑ دیا گیا کیونکہ ہم بیجے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں ہم کو ہمارے باپ کو مارا گیا ماب لنچنگ کی گئی کیونکہ اس کا مذہب اسلام تھا آپ کو کیا ہوا آپ تو دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں آپ تو میری خبر پر مرنے پہ ایک بات آ کر دو پھول چڑھا کر بولیں گے مرنے والا اچھا ادنی تھا مگر عزیز دوستو اور بزرگو یہ ان کو فیصلہ کرنا اب وہ گیا زمانہ کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ایک کہاوات ہے دکھن میں کہ غریب کی جورو سب کی بھابی کتے وہ گیا زمانہ اب بات چیت برابری کی ہوگی یقینا ہم بھی چاہتے ہیں کہ مال گاؤں ویدھان سوا میں کہ اور روپیے کے ترخیاتی کام کروائے جائیں یہ مالگاؤں کی عوام کا حق بنتا ہے مہراش رہی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا ہے جب مرٹھوں کی بات ہوگی تو مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے میں مرٹھوں سے کم نہیں میں برابر مرٹھوں کے یاد رکھو اگر ان کو ملگا آؤں سے دیکھو کہ کب آئے گا کب آئے گا یاد رکھو اور گلاب جامون اس کو ملے گا اور مجھے نہیں ملے گا تو پورے مٹھائی کی دکھان اٹھا کر لے کا چلا جاؤں گا میں عزیز دوست اور بزرگو اور دوسری بات ہم رس کے مہن بگوت شری مہن بھارت کا مسلمانوں کے پورو جندو تھے آپ کو کیسے معلوم آپ دی این اے کرائی تھے کیا بھارت کیسے بنا معلوم آپ کو انڈو پاک برے سغیر کتہ ٹائم ہے تین منٹ تین منٹ ہے تو بھارت کیسے بنا بھارت انڈیا اب جو موجود برے سغیر جس کو کہتی ہیں پائنس سٹھ ہزار سال پہلے افریقہ سے لوگ آئی تھی اب پوچھو ایر ایس ایس والوں سے ہاں ہاں افریقہ سے ہاں ہاں پھر اس کے بعد پائنس ہزار سال پہلے ایران سے کسان آئے ہاں ہیران سے آتے یہاں پھر پھر اس کے بعد ایس ایس سینٹرل ایس سینٹرل سینٹرل ایس مغال 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 ارنگ شاہ جہاں اکبر ارے اس سے اوپر بھی تو جاؤ پوش امیترا سنگا کون تھا کیا اس نے پچاس ساکھ ہزار بود مذہب کے عبادت گہوں کو نست و نابود نہیں کیا تھا اگر میں مغلوں کا جانشین تو کیا آپ ان کے جانشین ہیں بتا آپ اور پھر آپ بولتے کہ نہیں نہیں وہ فلان ایسا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے اپیل ہے آپ تمام سے اپیل ہے کہ آنے والے بلدیا کے انتخابات میں آپ متحدہ طور پر مندلس کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ مندلس کا ساتھ دیں گے نا اور دیں گے پتن کے نشان پر تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر 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 تکبیر